اسلام علیکم ویلکم تو ڈاٹرز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کرسپی چکن ٹکا لیکس کی ریسپی اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں ویجی ٹیبل رائس اور دہی کا رائٹہ میں نے لے لی تھی چکن لیکس اور ان کو میں نے جیپ کٹ لگا لیا تھا تاکہ مسالہ لگاتے وقت مسالہ ان کے اندر تک اچھی طرح چلا جائے اور کھانے میں یہ جو چکن لیکس ہیں یہ بہت سوفٹ اور جوسی بنتی ہیں میں یہ ریسپی چکن لیکس کے ساتھ بنا رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو پھل چکن کے ساتھ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کر دکھتے ہیں خیر میں نے ایک ایک کر کے یہ آٹھ چکن لیکس تھی ان میں جو ہے کٹ لگا لیے آئیے اب ہم اس کی میرینیشن کی طرف چلتے ہیں ہم لے لیں گے ہاف کپ پانی اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون پسی میچ ون ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ڈالا ون ٹی تی سپون ہی میں نے اس میں ڈالی حلتی اور اس میں مکسچر کو اچھے ترہ مکس کرلیں گے اور اس میں اپنا چکن ڈال دوں گی آپ نے پریشانی ہوگا یہ تین چیزوں سے کچھ بشی میں بڑا ہے کیمارا ہائی کرسپی چکن چکن لیکس بنانے کی طرف خیر میں یہ ساری میں نے چکن لیکس نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو میں اچھی طرہ مکس کرلوں گے مکس کرنے کے بعد میں نے mejorا beide چولے probایا ہے اور اس میں میں نے یہ ساری چکن لیکس جو ہے میں ڈال دوں گی ان چکن لیکس کو ڈالنے کے بعد ان کا جو میری نیشن والا پانی ہے نا وہی میں اس میں بس ایٹ کروں گی کیونکہ چکن کا اپنا بھی پانی نکلتا ہے اور یہ پانی میں ڈال کے نا اس کو رکھ دوں گی اور پانچ منٹ تقریباً میں نے اس کو توٹلی جو اس کا کک ٹائم ہے نا بوائل ٹائم ہے ٹائم ہے وہ سات سے آج منٹ ہے پھر یہ میں نے چکن لیکس ڈال دی ہے اور پانی ڈال کے جب ایک اوبالہ آیا تو اس کو میں نے تھوڑا سا چمچے سے ہلا کے الٹ پلٹ کر دیا اور اس کو میں نے تقریباً 3-4 منٹ پکنے دیا پھر اس کے بعد جب میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا تو وہ ایک سائٹ سے اچھی تھا پک چکی تھی لیکن نا کلر دوسری سائٹ پہ نہیں آیا تھا تو پھر میں نے اس کو دوسری طرف اس کو چینج کیا اور دوبارہ میں نے اس کو 3-4 منٹ پکایا ہے چینج کرنے کے بعد نا ساری لیکس کو دیکھیں کتنا اچھا سا نا یلو یلو کلر آیا ہوا ہے تو چینج کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ ڈھکن ڈھک کے رکھ دوں گی اور پھر میں اس کو 3-4 منٹ دوبارہ پکاؤں گی یہ دیکھیں ہمارا کوک ٹائم پورا ہو گیا اور یہ چکن لیکس جو ہیں وہ سوفٹ ہو گیا ہے اب میں جو اس کا یہ پانی ہے نا اس کو ڈرین کر دوں گی اور ڈرین کرنے کے بعد نا یہ چکن لیکس کو نا میں جو ہے ایک باؤل میں ڈال کے ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی آپ نے یہاں اس ٹائم میں یہ بات یاد رکھ رہی کہ آپ نے گرم گرم جو چکن کو مسالہ نہیں لگانا ہے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے جب یہ تھنڈی ہو جائے تو پھر ہم اس میں مسالہ لگائیں گے خیر ویجیٹیبل رائس کے لئے جو ہے وہ میں نے تقریباً یہ آدھا کلو چامل لیا تھے میں نے کہا کہ جب تک یہ تھنڈی ہوتی ہے میں چامل بنا لیتی ہوں اور یہ سبزیاں میں نے کٹ کے رکھی تھی اچھا میں آپ کو یہ ایک نیا گیجت دکھا رہی ہوں یہ جو ہے لیسن کے لئے ہے کہ آپ لیسن کو کٹنگ بورٹ پر رکھیں اور اس کو اچھی طرح پرائس کریں تو وہ سارا لیسن اس میں آ جاتا ہے اور یہ بڑا زبدست مجھے لگا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں خیر یہ میں نے دو لیسن کا وہ لیا تھا یہ چوپ ہو گئے تھے بڑے مزے سے خیر جب چکن لیکس تھنڈی ہوگی تو میں نے اس میں 1 ٹی سپون پسی ملچ 1 ٹی سپون دڑا ملچ ڈالی 1 ٹی سپون ہی میں نے اس میں سالٹ ڈالا 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی کالی ملچ اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا تھا زیرہ وہ نہ ہوا زیرہ پیس کے میں نے رکھا ہوا تھا 2 ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا تھا میدہ اور 3 ٹی سپون میں نے اس میں بیسن ڈالا تھا کرسپی چکن کے لئے ہمیشہ میدے کی قوانٹیٹی سے زیادہ ہم بیسن کی قوانٹیٹی رکھتے ہیں پھر میں نے اس میں ٹو ٹی سپون جو ہے وہ لحسن ادرک کا پیس ڈالا اور ون ٹیبل سپون فل میں نے اس میں جو ہے وہ یوگرٹ ڈالا اور پھر میں نے اس کو جو ہے وہ مکس کرنا سٹارٹ کیا تو لیکن آپ کو پتا کہ جو کام جو ہے ہاتھ کاؤنا وہ آپ چمچ سے نہیں کر سکتے آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مسالے کو مکس کرنا ہے کیونکہ ہمارا چکن جو ہے وہ آلریڈی کوکٹ ہے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مسالہ جو ہے وہ لیکس پہ اچھی طرح لگانا ہے ایک ایک لیک کو مسالے سے کوٹ کرنا ہے خیر جب میں نے مسالہ اچھی طرح مکس کر لیا پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اس میں چکن ٹکا مسالہ نہیں ڈالا پھر میں نے ون ٹی سپون اس میں چکن ٹکا مسالے کا ڈالا اور پھر اس کو مکس کر کے رکھ لیا تیل تو میں آلریڈی گرم ہونے رکھ چکی تھی کیا جب ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہو گیا تو پھر میں نے اس میں چکن ٹکز ڈال دی اور چکن ٹکز کو نا ہم نے اس ٹیم جو ہے تقریباً دس منٹ اور اس کو ہم نے ہو کرنا ہے میڈیم فلیم پر خیر جب میں نے وہ ڈال کے سائیڈ پر رکھ دی اور یہاں جو ہے میں اپنے چاملوں کی ریسپی کی طرف آگی یہ ٹیبل سپون گارلک کو میں نے جو ہے ٹری ٹو ٹیبل سپون آئل میں ہلکا سا فرائی کیا اتنا فرائی کیا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور پھر میں نے اس میں کیرٹس ڈال دی کیرٹس میں نے اس لیے سب سے پہلے ڈال دی کہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتی ہے تو کوک ہو جائیں اچھی طرح سے تو اس لیے میں نے ان کو پہلے ڈالا اور ان کو ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ون ٹیبل سپون شالٹ والن ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں چیلی فلاکس ڈالی تھی اور ہاف 3 اسپون میں نے اس میں پیسی کالی میجٹو ڈالی تھی اس کے بعد میں نے مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیا اور ہلکا سا بھون بھی لیا اور پھر میں نے اس میں باقی کی ویجیٹیبلز ڈال دی تھی یہ جو آپ کو میرا ہاتھ جلدی جلدی چلتا نظر آ رہا ہے میں اتنی دیس طلاح نہیں رہی ہوں میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا پاس پارورٹ کیا ہے تاکہ جو ہے ریسپی بھی جلدی ختم ہو اور آپ کو چیز سمجھ آئے پھر میں نے دوسری طرف جو چکن لیکس رکھی تھی ان کو دیکھا پھر جا کے تو تقریباً میں نے فائف منٹس بعد دوبارہ ان کو چیک کیا یہ میں نے میڈیم فلیم پہ رکھی ہوئی تھی اور پھر جب میں نے اس کی سائیڈ چینج کی تو ان میں بہت اچھا سا کلر آ گیا تھا اور اتنی اچھی سی خوشبو آ رہی تھی پھر یہ ہماری زبردست سی چکن لیکس جو ہیں وہ فرائی ہو رہی تھی اور اس کی ساری چکن لیکس کی سائیڈ چینج کرنے کے بعد میں اس کو فائف منٹس اور کوک کروں گی اور دیکھیں یہ بہت سوفٹ ہیں اس کو آپ نے بہت آستہ آستہ اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور سب کی سائیڈ چینج کرنے کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور پانچ منٹ بعد جب میں نے دیکھا تو یہ ہماری زبردست سی چکن لیکس جو ہیں کرسپی چکن تک کا لیکس جو ہیں وہ تیار ہو چکی تھی اور پھر میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کیا ایک ایک کر کے اور ماشاءاللہ سے اس کا کلر ان کی خوشبو بہت زبردستہ رہی تھی جب میں نے ان سب کو نکال لیا تو جو باقی کی تھی لیکس جو ہیں وہ میں نے آئل میں ڈال تھی اور اس کا بھی کک ٹائم ہوئی ہوگا آٹھ سے دس منٹ تک کا اور میں نے اس کو جو ہے ڈال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیا اور جو چامل میں نے بوائل کیے تھے وہ میں نے سبجیوں میں ڈال دیا اور پھر میں نے ان کو اچھی طرح مکس کیا اس میں میں نے کوئی ایکسٹرا سائس نہیں ڈالی صرف یہ کالی میرچ اور کٹی میرچ کے ساتھ ہی بہت تیسٹی بنتے ہیں بس آپ نے اس میں سالٹ چیک کر لینا ہے ہمارے ویجی ٹیبل رائس ہمارے ویجی ٹیبل رائس جو ہیں وہ تیار ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں میں نے دونوں چیزوں کو ڈیش آؤٹ کر لیا تھا اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا کالی میرچو والا رائی تھا اور یہ کالر بہت زبدس کالر کی جو ہیں وہ ہمارے کرسپی چکن تیار ہوا تھا اور بہت سوفٹ اور جوسی تھا اور تھانک یو آپ نے یہ رسپی ضرور ٹرائی کیجئے